اسلام علیکم دوستو امید کے آپ سب خیلی سے ہوں گے دوستو آج میں جا رہا ہوں وادی زہرہ رانی پر جی ہاں وادی زہرہ رانی پر جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی ایک خوبصور ذریع بنائی گئی ہے تقریباً دو ہفتے ہوئے اور میں بھی آج پہلی دفعہ جا رہا ہوں تو چلتے ہیں وادی زہرہ اور دیکھتے ہیں کہ وادی زہرہ اگر آپ جانا چاہیں کہاں سے آ رہے ہیں تو کیسے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور وہاں پر اور کیا کیا ہے چلتے ہیں وادی زہرہ رانی پر اوکے دوستو خیر پر میرا ہوم سٹی ہے اور خیر پر سے وادی زہرہ تک کا سفر تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر ہے اس لیے میں نے بائیک پہ جانا ہی بہتر سمجھا خیر پر ڈسٹرک کھجوروں کے حوالے سے بہت ہی مشہور ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ہر جگہ کھجور کے درخت ہی نظر آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم روڈ پر ہیں اور سائٹ پر بھی آپ کو کھجور کے درخت ہی نظر آ رہے ہیں شام کے چھے بجرے ہیں اس وقت اور سورج بڑی تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے اور سورج بڑی تیزی سے نیچنل ہائی وے پر موجود ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹریفک ہے اس طرف سے کراچی سے ٹریفک آ رہی ہے اور کراچی اور پھر ہیدر آباد پھر رانی پور رانی پور سے تقریباً پانچ کلومیٹر چار سے پانچ کلومیٹر ہم یہاں آ چکے ہیں آگے کی طرف اور یہ جو ٹریفک آ رہی ہے یہ پنجاب سے آ رہی ہے یعنی پنجاب اور سکھر پھر خیرپور اور پھر ہم یہاں تک پہنچے ہیں اب یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ دو گیٹ بنے ہوئے سامنے لکھا ہوا ہے باب حضرت سچل سرمست یعنی تھوڑا سا آگے اس راستے سے ہم جیسے ہی نیچے اتریں گے تو حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ جو کہ سن کے صوفی شاعر ہیں ان کا مزار ہے اور تھوڑا سا آگے تقریباً ایک کلومیٹر اس سے آگے ہماری منزل ہے تو ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں یہ بائک ہے جناب میری جس پہ ہم آئے ہیں اور بائک پہ ہمارا سفر ہے آج جاری تو تو جناب چلتے ہیں اپنی منزل کی جامل یہ ہے جناب درگاہ حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کا باہر کا روڈ اور یہ آپ شاپ سی دیکھتے ہیں یہ مارکیت ہے درگاہ کے باہر کی اور یہ سامنے درگاہ ہے اندر آگے سے تھوڑا یہ راستے ہیں اور بائک پہ ہمارا سفر ہے ایک اور پھر آگے سے ایک اور راستہ بھی ہے جہاں سے آپ اندر درگاہ میں داخل ہو سکتے ہیں وادی زہرہ تک پہنچنے کے لئے صرف ہمیں دو منٹ چاہیے آگے یہاں سے آپ روزے کا گمبز دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 یہ پارکنگ ہے بائکس کے لئے اور اگر آپ اپنی گاڑی پر آئے ہیں تو آپ اپنی گاڑی کہیں پر بھی کھڑی کر سکتے ہیں یہ مین گیٹ ہے جو کہ صرف مردوں کے لئے منصور سے مرد ہی یہاں سے انٹری دے سکتے ہیں اور تھوڑا سا آگے ہی ایک الگ دوسرا گیٹ بنا ہوا ہے جو کہ صرف لیڈیز کے لئے ہے یعنی باہر سے ہی لیڈیز اور مردوں کی انٹری الگ الگ ہے جیسے ہی آپ اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے لیف سائٹ پر آپ کو وضو خانہ ملتا ہے اور وضو خانہ کے بلکل سامنے مسجد بنی ہوئی ہے جو کہ لیف سائٹ پر ہے روزہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے اور صفائی کا بے خاصا خیال رکھا ہوا ہے موسیقا موسیقی 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 موسیقی